گازہ میں اسرائیلی فوج کو روکنے کے لیے یون کا ہوتی پوری طاقت سے لال ساغر میں اسرائیلی اور امریکی جہازوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی کے ان حملوں کا شکار ایم وی ٹیوٹر اور ٹرانس ورلڈ نیویگیٹر جہاز ہو چکے ہیں ہوتی نے اپنے حملوں میں ان دونوں ہی جہازوں کو سمودر میں ڈبو دیا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دوسری طرف ہوتی نے اپنے نئے سمودری ڈرون توفان المدمر اور ہاتم ٹو اور فلسطینی ہائپرسونک مسائل کو لانچ کر کے سیدھے امریکہ کو چنوٹی دی ہے ہوتی کا دو ٹوک کہنا ہے کہ جب تک گازہ میں یدھ نہیں رک جاتا تب تک وہ لال ساغر، ارب ساغر اور ہند مہا ساغر میں اسرائیلی اور پشمی جہازوں کو جانے نہیں دے گا یہاں تک کہ ہوتی اب سیدھے اتری اسرائیل پر بیلیسٹیک اور ہائپرسونک مسائلوں سے حملے کر رہا ہے اور اب اسی کڑی میں ہوتی نے چار بڑے حملے کرنے کا اعلان کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ، بریٹین اور اسرائیل کے جہازوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے ہوتی کے مطابق عرب ساغر میں اسرائیل کے مسی یونیفک سکس پر حملہ کیا گیا ہے لال ساغر میں امریکی تیل ٹینکر ڈیلونکس پر اٹیک کیا گیا ہند مہا ساغر میں بریٹین کے مالوہ حق جہاز انویل پوائنٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا وہیں بھومت دے ساغر میں تیل ٹینکر لکی سیلر پر بڑا حملہ کیا گیا ان حملوں کو لے کر ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عرب ساغر میں ایم ایس چی یونیفک پر سات کروز مسائلیں داگی گئی جبکی امریکی کے ڈیلونکس پر بیلیسٹک مسائل سے حملہ ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ڈیلونکس پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے وہیں بریٹین کے اینویل پوائنٹ پر بھی کروز مسائلیں داگی گئی ہیں ورداً على مزارت مخیم النسیرات في قیطہ غزتا يوم امس نفذت القوة الصاروخیہ عملية عسکریہ استادفت المدمرت الحربیت البریطانیت دائمون في البحر الاحمر وذالک بعدد من السواریخ البالستیہ وكانت الاصابت دقیقة بفضل اللہ ونفذت القوة البحرية والقوة الصاروخیہ وسلاح الجو المسیر ان حملوں کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے کہ ان جہازوں کی ادھکتر کمپنیوں نے اسرائیل کے قبضے والے فلسطین میں انٹری پر لگے بین کا اللنگن کیا ہے اور اسی وجہ سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان حملوں سے پہلے پچھلے ہفتے بھی ہوتی نے اسرائیل سے جڑے چار مالوہک جہازوں اور ایک امریکی جہاز پر بھومت ساغر اور لال ساغر میں نشانہ بنایا تھا اور ان حملوں کو لے کر ہوتی نے کہا تھا کہ اس نے ایراکی پرتیرودی سمو کے ساتھ مل کر ان حملوں کو انجام دیا ہے جس میں وولر کیمیکل اور تیل ٹینکر پر بھومت ساغر میں کئی مسائل ادھاگی گئی تھی اس کے علاوہ اسرائیلی قبضے والے بندرگاہ کی طرف جا رہے ایک جہاز پر بھی ہوتی نے حملہ کیا تھا وہیں اب امریکہ کے تیل ٹینکر ڈیلونکس پر لال ساغر میں ہوتی نے حملہ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے اس جہاز پر کئی انٹی شپ بیلیسٹک مسائل ادھاگی ہیں جو سیدھے جہاز پر لگی ہیں اس حملے کے علاوہ بھومت ساغر میں ہوتی نے جوہانس مارس کنٹینر شپ پر بھی انٹی کروز مسائل ادھاگی ہیں اور یہ جہاز شپنگ کی دگج کمپنی مارکس کا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس کمپنی کے جہازوں نے اس کے پرتیبندوں کا کئی بار اللنگن کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہوتی کے نشانے پر مارس کمپنی کے جڑے جہاز آ گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ویس فوٹکو سے لدے کئی سمودری ڈرون سے آئونس بلک کیریر پر بھی ایک بڑا حملہ کیا ہے ہوتی کے مطابق اس جہاز نے بھی کبزے والے فلسطینی بندرگاہ پر لگے انٹری کے بین کو توڑا تھا کبزے والے فلسطینی بھی